بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں میں نے اسم آزم پا لیا آپ بھی جان لیں محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم اللہ پاکی توفیق اور آپ دامت برکاتہ ہم کے بار بار اسرار پر آج میں اپنے تجربات و مشاہدات اور قرآن کی پہلی صورت سورہ فاتحہ سے جو کچھ ملا وہ میں کارئین اپلی کی نظر کر رہی ہوں کارئین سورہ فاتحہ کا وظیفہ آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا جب پہلی مرتمہ میری والدہ کی ملاقات حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہ ہم سے ہوئی تھی اس وقت میری والدہ کو ہیپٹائٹس سی تھا اور ٹیکوں کا کورس لگ رہا تھا میرے بڑے بھائی کو شراب کی لط اور عادت ایسی تھی کہ ہر وقت پی کراتا اور نشے میں دھت ہوتا اور بستر پر ہی پشاب کر دیتا اور سارا دن اور سائی رات ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں لیٹا رہتا اور ہم بہن بھائی ماں بہنیں پریشان بے بس ہوتی تھی سود کے ڈسے ہوئے تھے رس کی بندش میں فنسے ہوئے تھے مامو خالہ خرچہ دیتے تو گھر کا نظام چلتا گھر میں لڑائی جگڑے بے سکونی ٹی وی فلمیں ہر وقت گانے چھ سال پہلے کے یہ حالات تھے جب سورہ فاتحہ کا وظیفہ ملا تو کوشش کی کہ مستقل مزاجی سے وظیفہ پڑھتے رہیں ایک درس میں حضرت حکیم صاحب نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ جل لشانہ سات فائدے عطا فرماتا ہے اس کے پڑھنے والے کو آسمان سے اب تک جتنی بھی نعمتیں اتر رہی ہیں وہ ملتی ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو شفاہ ملتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کرز اور تنگی سے نکلتا ہے خواہ کتنا ہی کرز ہو اللہ دائیں ہاتھ والا بن جاتا ہے یعنی صدقہ حرات کرنے والا بناتا ہے اللہ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں والا رزق عطا فرماتے ہیں سات نسلوں کا رزق عطا فرماتے ہیں ان سات تصوروں کے ساتھ روزانہ سات تسبیحات سورہ فاتحہ کی پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ جو اوپر سات تصور دیئے ہیں ان کا لگ لگ تصور کر کے ایک ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی پڑھتے جائیں تو ٹوٹل سات تصور ہو جائیں گے اور سات تسبیحات ہو جائیں گی جب سے پڑھنا شروع کی ہیں انوکھے فائدے انوکھی تاثیر اور انوکھی طاقت ملی ہیں پہلا تصور پڑھنے سے اللہ پاک نے گھر کو نعمتوں سے بھر دیا ہے اور ایسی آفیت والی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ خراب نہیں ہوتی دوسرا تصور جب سے میں نے صحت کا تصور نیت کر کے پڑھنا شروع کیا ہے میری امی تقریبا 65 سال کی ہیں یعنی 65 یئرز کی میری والدہ کو کوئی بھی میواری نہیں میری امی کی ہیپٹائٹس سی کی ریپورٹ بلکل کلیر آئی تھی اور پانچ سال ہوگے دوبارہ کبھی نہیں ہوا بلکہ اللہ کریم نے میری والدہ کو پہلے سے بھی زیادہ صحت مند کر دیا ہے وہ زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں اور ہر وقت مسکراتی ہیں اس صحت والے تصور سے میرے بھائی اور مجھے بھی کوئی بھی بیماری نہیں بلکہ ہم تندرست ہیں شاندار ہیں جاندار ہیں ہم نہ ہی بقائد کی سے دودھ پیتے ہیں نہ ہی پھل کھاتے ہیں فراہی نہیں لیکن پھر بھی اللہ کے نام کی تاثیر ہے برکت ہے تیسرا تصور ہاں واقعی یہ سورہ میرے لئے اسم آزم ہے میری ہر دعا ہر تصور اور ہر خیال کو میں نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا ہے سورہ فاتحہ کو اس تصور کے ساتھ پڑھنے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا لیکن اپنی آنکھوں سے اپنے ہر اس تصور کو قبول ہوتے دیکھا ہے جو مجھے ناممکن لگا تھا میں نے جب سے اس سورہ کو بلا ناغہ پورا مہینہ بقائدگی سے پڑھا ہے تو میں نے عرش سے قبولیت کے دروازے کھلتے دیکھے ہیں ہر مشکل سے جہاں سے میں نہیں نکل سکتی تھی میں نکلی ہوں نقشے بدلے ہیں تنگی سے کشحالی کی طرف آئی ہوں حرام سے حلال کی طرف آئی ہوں ہدایت بھی ملی ہے گناہوں سے چھٹکارہ بھی ملا ہے دل میں مخلوق خدا کی خیر خواہی بھی آئی ہے اس وظیفے یعنی سورہ فاتحہ کی تاثیر میں چاہوں تو بھی نہیں لکھ سکتی چوتھا تصور سورہ فاتحہ کو جب اس تصور سے پڑھنا شروع کیا کہ انشاءاللہ کرز سے نکلیں گے ہم مکروز تھے روحانی بھی اور جسمانی بھی لوگوں سے مانگنا گناہوں کی زندگی آج حالات ایسے بدلے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں سورہ فاتحہ میرے لئے ایک وجود کی طرح آئے جس نے مجھے ہمیشہ سہارا دیا ہے تسلی دی ہے ہر اندھیرے سے نکالا ہے اس کی ہوتے ہوئے میں نے کبھی خود کو اکیلہ محسوس نہیں کیا میں نہیں لکھ پا رہی اس کے فائدے میرے ذہن و ادراک میں جو سمندر کے دریچے کھلے ہیں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے میں نے سوچا تھا کہ لکھوں گی لیکن لفظ نہیں مل رہے ہاں اتنا ضرور کہ سورہ فاتحہ نے مجھے اندھیروں سے نکالا ہے مجھے ہدایت ملی ہے اللہ کا سچا تعلق اور قرب نصیب ہوا ہے نورانیت اور روحانیت نصیب ہوئی ہے سکون اور چین ملا ہے روح جیسے خوبصورت وجود کا مجھ پر اب جہاں کھلا ہے دنیا سے بے رغبتی اور رب کی رضا تلاش کرنا ملا ہے میں جو بھی ہوں وہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے ہوں میری سوچوں کے دھارے بدلے ہیں خواہشات اور ضروریات بدلی ہیں ترجیحات بدلی ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ملا ہے دنیا کی بھی حیرے برکات اور آفیتیں ملی ہیں